موسیقی موسیقی السلام علیکم فرینس آئے ہم دیکھتے ہیں CS301 کی سائی میں نمبر 1 کا سلوشن دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک لیسٹ بنانی ہے جس کے اندر آپ موسیق سٹوڈنس کو جو ڈیٹا ہے یعنی کہ اس کا کورس نیم اور اس کا student کا نیم وہ آپ نوڈ میں بناوگے اور نوڈ اس کو لیسٹ کو آسائن کروگے دیکھیں انہوں نے کہا کہ write a c++ program to implement link list data structure in this problem every node should have the two data elements called name and course of a student oh یمین ، ان کے ایک node type کیا آپ نے کلاسپ بنا نہیں ہے ایسے کا دو دیٹا میں مرز ہوں گے ایک نیم اور اس کاور ایک کو سٹوڈ رڈ با ڈیٹا ہے name and the code of code of a student and save it into the node student okay that happening in students a you look at you that the student key information learning of the new course we would then in total record multiple students so you need to create a link list of students of the one node of the least will represent the one student instead of saving the name of course you should use the code of course into the student node this will have that save the loads of memory we broke it apparent name source here in common name okay そう you اور کور کے ساتھ بھی نوٹس کر سکتے ہو کہ وہ پروگرامنگ کا کون سا ہے کمپیوٹنگ کا کورس ہے یا ڈیٹا سٹکچرز کا کورس ہے اب یہ اس کی تھوڑی سی اپلوڈنگ کی انسٹرکشنز ہیں کہ show the name of the student enrolled in a specific or all of courses اور کہہ رہا کہ ایک آپ نے پریشن کرنا ہے کہ آپ نے جتنے بھی student ہیں وہ ان کے نام کو کرانے ہیں جو کہ سب نے جتنے بھی courses ہیں سب نے جو بھی enrolled ہیں دوسرا ٹاسک ہے کہ show the count of student enrolled in a specific or all courses ساتھ اس کے count بھی انہا چاہیے جو آپ نے enrolled student دکھاؤ گے کہ کتنے enrolled ہیں کسی بھی course میں یا سب سارے courses میں ساتھ اس کے نیچے اس کا کتنے enrolled ہیں اس کا count بھی انہا چاہیے کہتا ہے کہ choose option to close the program by selection from the menu as shown in the sample output video پیرے کے ساتھ ایک program کو close کرنے کا بھی ہونا چاہیے میں نہیں ہوں اب اس کی تیسٹنگ ہے کہ while testing your application and entering the record of a student use your visual id of your name of the student کہہ رہا ہے کہ جب آپ انٹر کرو گے student کا data تو آپ نے جو پہلا student کا data انٹر کرنا ہے اس میں آپ نے اپنی ویجو کی id انٹر کرنا ہے اور اس کا screenshot لینا take the screenshot of your input which is showing your visual id as first student name اب اس نے کہا کہ zip کرو your code door cpp اور screenshot جو مجیز آپ لوگ ہیں انہوں کو zip کر کے اپنے upload کرنا ہے اس نے جو سیمپل کی output وہ دیا ہوگا ساتھ یہاں پہ ویجو کی اپنے بنانا ہے اب یہ دیکھیں یہاں آپ اس نے انٹر کیا for علی کا اس نے پہلا student کا name انٹر کیا ہے پھر اس کا course انٹر کیا ہے کہ for object oriented programming ہے اب اس نے پہنچا ہے کہ course student انٹر کرنا ہے کہ نہیں پھر اس نے کہا yes پھر وہ آگے information لیتا جائے گا اور وہ add کرتا جائے گا اسی طرح سے آگے کرتے ہیں ویڈیو کو اب اس نے کہا ہے no جب اس نے no انٹر کریں گا کہ کوئی بھی اور student کا نہیں مجھے دینا انٹر نہیں کرنا data پھر آگے یہ menu آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ اگر zero اس نے انٹر کیا تو جتنے بھی courses کے اندر enrolled تھے student وہ سارے کے سارے آگئے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے دوبارہ پھر menu آگیا اب اگر وہ یہاں پہ کسی اور کوئی input دیتا ہے جیسے one دیئی ہے تو just one والے student کی introduction to computing course کی ہی آئی یا آؤسپٹ جس کے ساتھ count آئے گا کہ ایک ہی بچہ ہے اس کا solution کی طرف چلتے ہیں یہ node کی class ہے جس کے student کا data contain کرے گی اس میں private variables ہیں ایک short type کا جو کہ course کا code رکھے گی اور ایک string type کا name کا variable ہے اور ایک node type کا variable ہے جو کہ next node کو point کرے گی کہ اگلا student کونس ہے اس کو point کر رہی ہوگی آپ لگا لیں جس کا constructor ہے جس کو میں نے initialize کیا ہے course کو zero سے name کو null null string سے next node کو null سے کیا ہے initialize یہ بھی اس کا parameterize constructor ہے جس میں کہ ہم نے course کی value لے کے یہ اس course میں sign کر دیا ہے name لے کے اس name میں sign کر دیا یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کے seters ہیں set course course میں ڈال رہا ہے set name name وغیرہ کو set کرنے کے لئے set next جو کہ اب next node کو set کرنے کے لئے کہ جو ابھی آپ اس میں node دو گئے تو یہ جو node ہوگی نا مجودہ وہ اگلی node کو point کرے گی یہاں پہ جو اس کو node آپ assign کرو گی یہاں پہ set next میں یہاں پہ تو وہ یہ node اس node کو point کرنے لگ جائے گی اسی طرح سے یہ getters ہیں کہ course کو get کرنے کے لئے name کو اور next node کو get کرنے کے لئے اگلی node اس کو point کر رہی ہے اب یہ نیچے list کی class ہے جس میں یہ node بغیرہ جتنے بھی ہوں گی وہ اس میں assign ہوگی ہوں گی ایک list بنیں گے سب کی اب list کا size رکھنے کے لئے size کا variable ہے یہ node رکھنے کے لئے head node ہے تاکہ پتہ لگے کہ آپ کی یہ starting کہاں سے ہے یہ current node ہے جو کہ موجودہ node کو point کرے گی کہ جس میں آپ ابھی موجود ہو pointer آپ کا اور یہ last current node ہے جو کہ previous node کو point کر رہی ہوگی current node جو موجود ہوگی اس سے previous کو point کرے گی اس طرح سے یہ constructors ہیں جس کو میں نے assign کی ہیں initialize کی ہیں اب یہ add کا جو دیکھیں یہ function اس کا list کا کہ اس میں node type کو اس کو ملے گا ایک variable object ملے گا اس کو میں نے ایک نیا node کا variable بنایا پہلے اب یہ new node کا جو میں نے variable بنایا ہے اس کے سیٹ کیا ہے میں نے اس کا course کا یہ جو variable آیا ہے اس کا course جو اس میں تھا وہ get کر کے یہ نیا variables میں نے set کر دیا اسی طرح اس کا نام بھی set کیا ہے اور اگر یہاں پہ میں چیک کر رہا ہوں کہ اگر وہ پہلا element نہیں ہے یعنی کہ current node جو ہے وہ اگر null نہیں ہے یعنی کہ وہ اگر first time assignment نہیں ہو رہی یعنی کہ پہلے اس میں موجود ہے کوئی list میں nodes پھر کیا کرنا ہے کہ new node جو ہے اس کی سیکٹر نیکسٹ جو کر رہی ہیں یعنی تو وہ current node get next یعنی کہ وہ موجودہ node کا اگلا جو element ہوگا وہ لے کے new need کو next set next میں sign کر دے گا اسی طرح سے current node کا جو set next ہے وہ نئی جو node ہوگی جو بنجے گی یعنی کہ current node جو اب ہے وہ point کس کو کرے گی نئے والی node کو اس کا set next ہو جائے گا اور last یہ previous node جو ہوگی وہ current node ہو جائے گی کیونکہ ہم نے pointer ایک آگے لے کے جانگے نا کیونکہ جب ہم نے نئے element add کرنا ہے تو وہ pointer جو ہوگا current node کا وہ اس کو sign کریں گے کہ وہ current node ہمارے پاس وہ والی ہے جو بھی نئی جلی اندر add ہوئی ہے یعنی کہ current node new node اس کو point کرنے ہوگی ہے اسی طرح سے اگر تو یہ پہلی مرتبہ ہی first node sign node یہ list میں تو پھر کیا ہے پھر یہ کہ new node کا set next ہے وہ null کرنا ہے کیونکہ وہ first element ہے تو اس کو اگلے next کو اس کا وہ کس کو point نہیں کر رہی ہوگی اس لئے وہ null ہے اس کا head node جو ہے وہ next node set next جو کی ہے head node جو ہے وہ اب next کو point کر رہی ہے new node کیونکہ head node جیسے ہم نے ایک لگا لیں کہ flag کو طور پر رکھا تھا صرف ہمیں پتھا چلے کہ ہماری list جو starting کہاں سے وہ head node سے ہوگی ٹھیک ہے پھر یہ وہ new node کو point کر رہی ہے اور last current node یعنی کی previous node جو ہے وہ head node ہو چکی ہے ہماری اور current node ہے وہ new node ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح سے جب وہ add ہو گئے ہیں سارے pointers تو ہم نے size کو ایک increment کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کہ ہمیں جو current موجودہ node ہوگی اس کو لینے کے لئے یہ get کا function ہے کہ اگر تو current node نل نہیں ہے میں ان کا کوئی نہ کوئی نوڑ ہے list میں تو میں وہ جو node ہوگی وہ دے دوں گا وہ return کر دوں گا ٹھیک ہے node pointer اس کو دوں گا اسی طرح سے next کا ہے کہ جو کہ list میں next آگیا کہ move کرے گا pointer کو current node والے کو اس میں نے چاہ کیا کہ موجودہ 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 ۔ اسی طرح سے last current node جو ہے موجودہ 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 اسی طرح سے لوگ ایکل ایکل ناد اور فائد اگر زیرو ہے تو پھر بھی میں اس کا فالز رٹن کروں گا کہ اگر فنال ہے یا فائد اس کا زیرو ہے میں ان کو کوئی ایڈ ہی نہیں ہوا ہوا اندر اس میں لسٹ میں جھٹا ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں تو پھر ایڈ میں رٹن فر کر دوں گا ایڈ اگر ابھی نیکسٹ مجود ہے کوئی نہ کوئی اگر ناد اس لیے یہ نیکسٹ موو کر کے آگے تو میں اس کو ریٹن کر دوں گا یہاں پہ آگے موڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اب آگے گیٹ سائز جو کہ اس کا سائز دے گا ہمیں لسٹ کا کہ کتنی لسٹ کا سائز ہو چکا ہے جتنی نوڈ اس میں ایڈ ہو چکی ہیں اسی طرح سے موڈ سٹارٹ کرے گا کہ یہ آپ چاہے این پہ چلے جو چاہے درمیان میں لسٹ کے یہ آپ کو جیکٹ ہی سٹارٹ پہ لے جائے گا لسٹ کے یہ دیکھیں کرنٹ نوڈ کو میں نے کیا کیا ہائیڈ نوڈ جوٹ گیٹ نیکس ہائیڈ نوڈ جاوکے ہم نے کہا تھا کہ اس لیکے تو میں یوز کر رہا ہوں یہاں پہ اس کا گیٹ نیکس جو کہ پسٹ ایلیمنٹ ہوگا لسٹ کے اندر وہ لے کے ہم نے کرنٹ نوڈ میں ڈال دی جائے ٹھیک ہے اس لیے اب سٹارٹ میں چلے گیا اسی طرح سے شو انروڈ سٹوڈنٹ یہ ابھی اس کا لسٹ کا کفنشن ہے جو کہ میں نے پہ بھی بتاؤں گا آگے نیچے چل کے پہ لے نیچے دیکھ لیتے ہیں یہ کس لیے یوز ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اندرینٹ بنائی ہیں سٹوڈنٹ سے انفٹ لینے کے لیے سٹنگ نیم شوٹ یہ اس کا چوئیس جو کہ وہ انفٹ کرے گا اور یہ لسٹ ٹائپ کے لسٹ بنائی گیا اس لیے تھوڑا سا قدر چینج کرنے کے لیے بنائی گیا اور یہ سٹارٹ اب یہ دیکھیں نوڈ جب ایک نیا نوڈ ٹائپ کا ویریبل بنائیا جو اب اس کے اندر میں نے سٹوڈنٹ کا ڈیٹا لینا ہے اس لیے یہ بنایا دیکھیں انٹر دا نیم ہوتا سٹوڈنٹ وہ سٹوڈنٹ کا نیم انٹر کرے گا وہ نیم وریری میں چلے جائے گا پھر وہ نیم نوڈ جو میں نے بنائی ہے اس میں وہ نیم سٹ کر دییا سٹ نیم کے ثلو ٹھیک ہے اب وہ آگے اس کو اپشن آئے گی کہ انٹرڈکشنلو پروگرامی کا کون سا آپ کا اس کا کورس ہے وہ سٹ کرو تو وہ میں نے یہاں پہ لیا انٹر دا کورس کورڈ وہ کورس کورڈ انٹر کرے گا وہ کورس والے وریریبل میں چلے جائے گا لیکن شورٹ تھا ہمارے پاس جس کے ہم وان ٹو تری فور ہی انٹر کریں گے یہاں والے تو اگر تو وہ اس میں صحیح انپٹ کی ہے یعنی کہ کورس جو کورڈ ہے وہ گریٹر دین وہ ریکل ٹو ون میں یا کورس جو کورڈ ہے وہ لحظہ میں ریکل ٹو فور ہے یعنی کہ وہ وہ سٹ دے کے فور تک ہے تو پھر میں اس کو نیو موڈ کو سیٹ کر دوں گا اس میں کورڈ سیٹ کورس کے ترونکہ اس کا کورس بھی اب سیٹ کر دوں گا اگر وہ اس نے گلت انٹر کردی ہے یعنی کہ زیرو انٹر کر دییا یعنی سور سے باب انٹر کر دیا تو پھر میں اس کو ایرد دے دوں گا کہ ایرد انویلیڈ کو اس کورڈ انٹرڈ تو دوبارہ گو ٹو کورس پہ تو اس کو دوبارہ کوٹٹ پہ لے جائے گا یہاں پہ موگ ہو جائے گا وہ کر سر کیا بتائیں آپ نے ایک غلط انٹر کیا کوڈ دوبارہ آپ کوڈ دیں تو پھر وہ کوڈ دے لوں گا میں دوبارہ ٹھیک ہے اگر وہ صحیح انٹر انپٹ کرے گا تو یہاں پہ یہ چلے جائے گی اگزیکوٹ ہو جائے گی لائن اور یہ آزدہ والا پارٹ اگزیکوٹ نہیں ہوگا تو یہاں پہ آکے میں لیسٹ کے اندر وہ جو نیو نوٹ بنی ہے وہ میں ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد یہ ایک اس کو میسیج ہو جائے گا کہ آپ کی جو انفرمیشن وہ سکسیسولی سیوڈ ہو گئی ہے اس کے بعد آگے میں اس سے پوچھوں گا کہ do you want to add MLS student اور وہ جو بھی انپٹ دے گا وہ چوئس والے ویریبل میں سٹور ہو جائے گا یہ کریکٹر ٹائپ کا ویریبل ہے چوئس جس میں کہ میں چیک کر رہا ہوں کہ اگر وہ y یا y ہے کہ small y اور capital y ہے دونوں میں سے کوئی بھی تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ start پہ پھر چلے جائے گا یعنی کہ وہ add کرنا چاہ رہا ہے student کو اور یہ start والا یہاں پھر دوبارہ اس کو شروع میں لے جائے گا تاکہ وہ دوبارہ student کا name enter کرے گا پھر کرے گا سارا کچھ ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر وہ n input کرتا ہے یعنی کہ n اور n slash n تو آگے اس کے بعد ہے یعنی کہ وہ add نہیں کرنا چاہ رہا تو میں یہ کروں گا کہ میں ایک count type کا اور ایک selection type کا variable بنایا ہے جس میں کہ یہ اس کو ایک menu show ہو جائے گا کہ آپ کون سا دیکھنا چاہ رہے ہو سارے students دیکھنا چاہ رہے ہو یا جو انرول ہیں introduction to programming میں یا data structures میں یا جون سا بھی آپ دیکھنا چاہ رہے ہو اور ایک ساتھ ایک close the program type کا بھی ایک menu میں بنانا تھا جو کہ requirements ہی ہمارے پاس اسی طرح سے ہم نیچے اس کی selection کی میں میں جو جو بھی وہ selection کرے گا یہاں سے وہ لے کہ selection type کے variable میں store کر دھوں گا وہ ساتھ میں نے switch لگایا کہ اگر تو وہ zero input کرتا ہے تو zero میں کیا کرنا تھا ہم نے ایک display as student تو پھر میں نے یہ کیا ہے کہ list کو میں نے start پہ لے گیا ہوں یعنی کہ list کا جو pointer ہاں وہ start پہ چلے گیا کیونکہ جیسے جیسے میں list میں add کرتا ہوں تو ہم میرا current pointer جو ہے نا وہ new node کو point کرتا جاتا ہے یعنی کہ وہ end پہ جاتا جاتا ہے تو کیونکہ میں نے سارے students کا show کرانا ہے تو اس لئے میں اس کو start پہ لے گیا ہوں start پہ لے گیا کہ میں نے loop لگا دیا ہے یہاں پہ for inter i i list.get size یعنی کہ list کا جتنا بھی size ہے وہاں تک loop چلے گی اور student name یہ show ہوگا ساتھ list.get میں نے جو اوپر بتایا تھا کہ وہ ہمیں node pointer return کرتا ہے node pointer return ہوا ہے اس لئے میں نے یہ ساتھ یہ دیکھیں یہ لگایا اور ساتھ یہ یہ pointer والا access specifier use کیا ہے تاکہ وہ node pointer return کرنا ہے پوائنٹر کو ہم نے اس کے data members کو access کرنا ہو تو ہم نے pointer والا ساتھ نشان لے جایا اور اس کا get name لے لیا اس نے ہمیں کیا کیا node pointer return کیا اس پوائنٹر کا آگے ہم نے اس کا get name کا function call کر کے اس کا name لے لیا ٹھیک ہے اس کے بعد list go to next list میں آگے میں ایک next node پہ چلے گا ہوں یعنی کہ ایک آگے آگے ہوں اس کے بعد میں نے count کو پلاس کر دیا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ ابھی کتنی اس میں student enrolled ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جب یہ سارا execute ہوگا یہ list میں میں آگے جاتا جاؤں گا اس کا count کو increment کرتا رہوں گا اور ساتھ اس کا name بھی show ہوتا رہے گا جتنی کے list کے اندر elements موجود ہوں گے اتنی طائب بار یہ loop چلے گی اور ساتھ اس کا سارا data print ہو جائے گا اس کے بعد break ہے کہ میں اس سے exit کر جاؤں گا switch statement سے اور ساتھ آ کے یہاں لیچے enrolled count اور count والے variable جتنا وہ increment ہوا ہوگا وہ ساتھ show ہوگا کہ کتنے enrolled ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے اگر وہ 0 کی وجہ 1 input کرتا ہے user جیسے کہ یہ ہے display as student enrolled in introduction to computing کہ وہ سارے student کا data دکھاؤ جو کہ introduction to computing میں enrolled ہیں پھر میں نے کیا کیا ہے کہ 1 اس میں count میں نے لیا اس میں variable جو پر میں نے بنایا تھا جو کہ نیچے یہ enrolled میں user ہو رہا ہے کہ کتنے enrolled student اس کو count کرنے کے لئے اس میں assignment کر رہا ہوں پہلے میں list.show enrolled std enrolled اس میں one دے دیا میں نے اب یہ میں نے وہ والا function ہے جو کہ آپ کو کہا تھا کہ میں بعد میں دکھا ہوں گا یہ کرتا کہ ہے اس میں چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ show std enrolled یہ list کا جو اس میں تھا وہاں پہ میں نے اس کو یہاں پہ one input کی ہے نا تو یہ one اس لئے تھا کہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے introduction to computing والے جو student ہیں ان کا data show کرنا ہے ٹھیک ہے اس لئے میں اس کو parameter کے طور پہ one دیا ہے یہاں پہ میں نے وہ ہی same function کو call کیا parameter پہ two دے دیا یہاں پہ three دے دیا یہاں پہ four دے دیا اور وہ اس لئے دیا ہے کہ آپ نے two کا show کرنا ہے three کا show کرنا ہے four کا یا five کا show کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ یہاں پہ وہ جب اس کو call جائے گی وہ code code میں لے لوں گا جس کا بھی میں نے show کرنا ہوگا اور وہ count میں نے zero کیا یہ اس کا local variable function کا اور اسی میں آگے move start کیا ہے تاکہ میں pointer کو جو list کا pointer ہے وہ start پہ لے جاؤں وہ ہی function ہے ٹھیک ہے remove کر کے start پہ لے جاتا ہے اب نیچے یہ دوبارہ loop چلے گی جو کہ اتنی اس میں lift میں مجود ہے elements اتنی ٹائمز چلے گی جیسے وہ نیچے دیکھا تھا آپ نے اس میں اتنی ٹائمز چلتی ہے صحیح اسی طرح چلے گی اتنی ٹائمز چلے گی loop اور اس میں میں کیا کر رہا ہوں کہ if اگر تو get کرو mean کہ مجھے مجودہ جو current node جو جس کو point کر رہی ہے وہ مجھے دے دو اور وہ get کیا کرتا ہے node pointer return کرتا ہے جیسے کہ اس نے return کیا تھا یہاں پہ وہ ہی function کال ہویا ہے اس کو میں node pointer لے کے تو میں node pointer کا جو function ہے node type node pointer کا اس کا میں get course لے لوں لے لیتا ہوں تو وہ course جو جو کہ مجھے دا pointer جس کو point کر رہا ہے اس کا course کونس ہے student کا تو وہ student اگر course جو اس نے دیا ہویا ہے یعنی کہ suppose کریں اس میں one enter کیا جہاں پہ اگر تو وہ one ہے course یعنی کہ یہاں پہ بھی one آجے گا یہاں پہ بھی اگر one ہے تو میں اس کا student کا وہ name show کرا دوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے get یعنی کہ یہاں پہ پھر میں اسی طرح سے اس کا name لے رہے get کر رہا ہوں node pointer جس کا اس کا نیم شو کرا رہا ہوں سیم اسی طرح سے جیسے ہی نیچے کیا تھا جس اس کی یہ اس سٹیٹمنٹ جس یہ چینج آیا ہے بکایا سیم اسی طرح سے یہ اس طرح سے یہ کیا تھا ہم نے یہ بھلا سیم اسی طرح سے جس یہاں پہ یہ اس سٹیٹمنٹ لگی ہے کہ اگر وہ اس کا one کا دیکھنا چاہ رہا ہے یعنی کہ introduction to computing کا اور میں چیک کر رہا ہوں کہ اگر تو وہ parameter جو one آیا ہے اگر وہ course یعنی کہ جس کا code میں لے رہا ہوں اگر وہ سیم ہے یعنی کہ جس کو وہ دیکھنا چاہ رہا تھا introduction to computing والا code 1 is equal to 1 ہے پھر میں اس کو یہاں پہ شو کر دوں گا اسی طرح سے اگر یہاں پہ وہ 2 دیتا ہے یا 3 دیتا ہے تو اس کو 2 یا 3 والے ہی student کے ڈیٹا شو ہوگا اور اس ساتھ وہ next میں چلتا جاؤں گا ٹھیک ہے اس کو شو کرا کے پھر آگے next آجائے گا میں ایک چلتا جاؤں گا اور یہ شو کرانے کے بعد میں اس کو count کرنا ہوں ٹھیک ہے جتنی بار یہ شو ہوگا data اتنی بار وہ count ہو جائے گا اور end پہ next چلے جائے گا اسی طرح سے جب میں loop سے exit ہوں تو میں نے وہ count جو تھا وہ return کر دیا ان پیجر ٹائپ میں جو کے آگے نیچے میں نے یہاں پہ وہ count والے variable میں store کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد break ہے یہاں سے exit ہو جاؤں گا تو ساتھ وہ count سے جو function نے return کیا ہوگا وہ یہاں پہ میں نے show کر آ دوں گا ٹھیک ہے اسی طرح سے 1 2 3 & 4 سیم اسی طرح سے چلتی ہیں کیونکہ 1 2 3 & 4 سیم تو سیم یہ ہے جس وہ آپ نے کوڑی کوڑی چینج کی گئے کہ آپ نے 1 کا دیکھنا چاہ رہے ہیں 2 کا دیکھنا چاہ رہے ہیں 3 کا 4 کا اور یہ 5 والا جو ہے 5 والی input اگر وہ 5 انٹرو کرتا ہے student تو پھر کیا ہونا ہے یہ دیکھیں کہ اگر 5 ہے تو exit کر دینا ٹھیک ہے میں ان کے close کر دینا پروگرام اگر وہ یعنی کہ 0 سے لے کے 5 تک input نہیں کرتا یعنی کہ کوئی wrong input کر دیتا ہے جیسے کہ minus 1 یا 5 سے بہت کچھ input کر دیتا ہے تو پھر میں default کے طور پر اس کو error میں سے show کر آ رہا ہوں کہ error invalid selection آپ نے گل selection کی ہے یہ کہ اس کو error show ہو جائے گا اور ساتھ میں go to دوبارہ selection پر چلے جاؤں گا یہاں پر یہ دیکھیں selection پر دوبارہ move ہو جاؤں گا اس کے بعد دوبارہ اس کو یہ ہی show ہو جائے گی کہ select an option for required operation ٹھیک ہے اس کو دوبارہ operation کے لئے پوچھوں گا کیونکہ اس میں invalid input کی تھی نا ٹھیک ہے اب اسی طرح سے اگر یہ والا تھا اگر وہ an input کرتا ہے user اسی طرح سے اگر وہ as mean کہ اگر وہ via یا an input نہیں کہتا mean کہ اگر وہ do you want to another student انٹر کرنا چاہ رہے ہیں اب اسی اور کا student کا data وائے کرے گا تو وہ آگے new add کر لے گا student اگر no کرتا ہے تو میں نے یہ menu show کرانا تھا اگر via an دونوں میں کوئی بھی input نہیں دیتا mean کہ z دے دیتا a دے دیتا b دے دیتا تو اس کو ایک error message ہو جائے گا کہ invalid input اور اس دوبارہ add پر چلے جائے گا add پر آ کے دوبارہ میں آ جاؤں گا یہاں پر ٹھیک ہے do you want to another کیونکہ اس میں یہاں پہ invalid input کی تھی نا وائے بھی نہیں تھا end بھی نہیں تھا تو add والا پار چل گیا تو add والا پار چلا اور اس کو ایک error message آ گیا error message آ گیا error message آنے کے بعد دوبارہ پھر میں اس کو اسی لائن پر لے گیا ہوں کہاں پہ گئی ہے اسی لائن پر کہ آپ دوبارہ input کریں کہ do you want to another student اگر وہ via end کرے گا تو بھی اس نے input کی ہوگی اس کے حساب سے وہ چلے جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا ہم چلا آ کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اب پہلا student اس نے مانگا تو اس میں اپنے ڈی جو آپ انپٹ دینی ہیں ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وہ input دینی ہیں اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ کونسا آپ کا پروگرام ہے وہ بتانا رہا ہوں کہ میرا 3 data structures ہے اس کے بعد وہ دیکھیں وہ student commission successfully saved آگے وہ پوچھ رہا کہ آپ another student can include data کرنا چاہ رہے ہیں میں کہتا ہوں why پھر آگے وہ اس کا نام مانگ رہا ہے وہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کا course مانگ رہا ہے کہ کونسا ہے ہم اس کو کہتا ہوں کہ اس کا course ہے introduction to computing کا 1 پھر وہ پوچھ رہا کونسا اس طرح سے کچھ میں input کرتا ہوں اس کو اس کا بھی میں جو course 1 ہی set کر رہا ہوں introduction to computing کا ٹھیک ہے اسی طرح سے اب آگے 3 data بھی میں نے input کر لیا students کے اب میں اس کو کہتا ہوں کہ میں نے اور data input نہیں کرنا n ٹھیک ہے تو وہ آگے یہ جو آنا چاہیے تھا دیکھیں یہ جو میں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ آگے آگے اب میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے سارے جو data یعنی کہ ڈسپلی آر students کو دکھاؤ 0 تو اس نے جتنے میں نے input کیا ہے اس نے name bc یہ والا input کیا تھا وہ زمان total 3 in input کیا تھے enrollment count 3 آگے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اب میں کہتا ہوں اس کو کہ مجھے 1 والے کا دکھاؤ تو یعنی کہ جو introduction to computing میں enrolled وہ دکھاؤ وہ 2 input کیا تھے وہ زمان وہ آگے ہیں تو اسی طرح سے میں نے ایک input کیا تھا وہ میں نے data structure میں input کیا تھا وہ ID والا وہ میں کہتا ہوں اور وہ مجھے ID والا ایک جو تھا وہ آگیا ٹھیک ہے اسی طرح سے جب میں press کروں گا 4 کیونکہ اس میں ابھی میں نے کوئی input ہی نہیں enroll ہی نہیں کیا تو مجھے کیا آئے گا 0 کیونکہ اس میں کوئی موجود ہی نہیں ہے اسی طرح سے جب میں 5 کوئی invalid بلکہ کرتا ہوں 6 input کرتا ہوں ٹھیک ہے invalid selection ساتھ دوبارہ مجھے پوچھ رہے کہ select an option for required operation یعنی کہ دوبارہ یہی line execute کر رہا ہے error دینے کے بعد ٹھیک ہے میں اس کو کرتا ہوں کہ 5 کی پروڑم کلوز کرنا ہے یہ دیکھیں کلوز ہو گیا اور ساتھ وہ press any key to continue ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے assignment کی سمجھ آگی ہوگی اور اگر آپ کو اس کے related کوئی بھی کسی قسم کا بھی question ہے تو آپ مجھ سے یعنی مجھ سے ورساب میں contact کر سکتے ہیں شکریہ دیکھنے کے لئے موسیقی 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 موسیقی